اسلام اللہ علیکم موری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں؟ آپ سب ٹھیک ہوں کہ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹاکفیٹن فائن تو ویلکم بیک تو انکھر ویلوگ ویلکم بیک رویگ توارے رویگ لیwynیو ویڈیو ویڈیوی ویڈیو ویڈیو دemption ویڈیو منز جارہا دوبارک میں کے لینے لینی ہے اس کے بعد میں نے فراغ سٹیچ ہو چکا ہے اسی فراغ کی لیس لینی ہے اس کے بعد شوز لینا ہے گھر پہننے کے لیے اس کے بعد اور بھی چھوٹی چھوٹی اسے سریز لینی ہے اور ایشل کا بھی شوز ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی لینا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ جو چھوٹے بڑے کام ہیں یہ کر کے آ جاتی ہوں کیونکہ اب شام کا ٹائم ہے تو گرمی بھی بلکل نہیں ہے اور موسم بھی بہتر ہے تو سوچا کیوں نہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کر کے آ جاتی ہوں تو یہ جو ہے وہ اب ہم نکلے ہیں گھر سے اور جا رہے ہیں راستے میں ہیں اور جیسے مارکیٹ پہنچتے ہیں اور مارکیٹ پہنچنے کے بعد جو ہے نا میں راستے کا بھی ویو آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ٹھیک ہے تو جب ہم مارکیٹ پہنچیں گے اس کی بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو اب ہم جا رہے ہیں مارکیٹ کی طرف تو ہمیں نزدیک جو مارکیٹ پڑتی ہے وہ گولگشت ہے یعنی کہ گولگشت مارکیٹ ہے جس کو چھے نمبر بھی کہتے ہیں گردیز مارکیٹ بھی کہتے ہیں تو وہ ہمیں گھر سے نزدیک پڑتی ہے اس لیے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے یا یہاں چلے جاتی ہوں باقی جو مارکیٹ سے وہ تھوڑی دور ہیں تو اس لیے یہ تھوڑی قریب ہے اور یہ تقریبا ہمارے گھر سے دس منٹ کی ڈرائیو پہ ٹھیک ہے تو اب میں آن دا وے ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہیں مارکیٹ میں اور جو جو لینا ہے وہ بھی لے لیتی ہوں کیونکہ جس دن فری ہوتی ہوں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو پینڈنگ کام ہے وہ جلدی سے ہو جائیں اس کے بعد پھر گیسٹ آنے پھر میں ان میں مصروف ہو جاؤں گی تو یہ دیکھئے ہم مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور شام کا ٹائم ہے موسم بھی اچھا ہے بلکل گرمی نہیں ہے اور ایزی ہو کے جی شاپنگ ہو جائے گی تو بس جی یہ دیکھئے ملتان اور یہ رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیزب ہے یہ دیکھئے جیزب کے اوپر بھی مارکیٹ آئی تنگ پیسنگ 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 میں بھی اوپر برینڈز ہوتے ہیں اور نیچہ چیزب ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی نزدیک ہے گلگشت کے نزدیک ہے اور ہم جا رہے ہیں مارکیٹ اور آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ جیسے جاتے ہیں پہنچتے ہیں توزوには اپا س statistically شیئر کرتی ہوں کیا لیا کیا کیا اور وہ آپ چلیے میرے ساتھ ساتھ تو ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں اور یہ مارکیٹ کے اندر اکھی اینٹرا ہاں جائے ہیں اس کو گردایزی مارکیٹ کہتے ہیں چھے نمبر بھی کہا جاتا ہے گلگشت مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس یوں یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں آتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اسی طرح سے ہم نے سوچا کہ ہم بھی یہاں چلے جاتے ہیں اور یہ فروگ تھا جس کا دوبٹہ مجھے لینا تھا تو مجھے پیور میں دوبٹہ چاہیے تھا سیم کلر تو یہ مجھے مل گیا ہے دوبٹہ یہاں سے تو یہ دوبٹہ جو ہے میں نے اس فروگ کے ساتھ لے لیا یہ سٹیچ ہو گیا ہے فروگ تو اس کا دوبٹہ دوب میں نے آئیوں دوبٹے کی لیس تو مجھے شٹل لیس چاہیے تھے دوبٹے کے چاروں طرف لگوانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹسلز بھی رکھے ہیں ہر طرح کی لیسز بھی پڑی ہوئی ہیں تو ایک ہی شاپ سے ہمیں آٹیز ایزیلی اویل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بس پھر دوبٹے کی جو ہے وہ لیس میچ ہو گیا تو یہ لیس میں نے لے لی ہے چاروں طرف دوبٹے کے لیے اور ٹسل نہیں ملے وہاں سے میچنگ نہیں ہوئے تو پھر میں اب دوسری شاپ پہ آئیوں جو صرف ٹسل کی شاپ ہے تو وہاں سے جو ہے وہ میں نے جو ہے گلے کے لیے ٹسل لینے تھے تو گلت ہوتا سمجھے سمپل سا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ٹسل لگوانے بس پھر میں نے یہ ٹسل لیاں ٹریز لیو ٹریز لیو یہ مطلب یہ چار ٹسل لیاں تو اس طرح سے اس ٹائل میں میں ان کو لگوا لوں گی ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اور بھی ٹسلز اس شاپ پہ رکھے ہوئے ہیں تو مطلب سوٹ پہ میچنگ کے لیے کوئی بھی سوٹ لیں تو اس کو میچ کرنے کے لیے ہم ٹسل لگوا سکتے ہیں ایزیلی اور یہ مختلف سٹائل میں لیسز بھی رکھی ہوئی ہیں پائپنگ ہے لیسز ہیں شٹل لیسز ہیں اور فینسی لیسز ہیں اور جو ہے وہ اچھی اچھی یہ دیکھئے یہ بھی رکھی ہوئے ہیں وہ دوریاں فینسی دوریاں بھی رکھی ہوئے ہیں سادھی دوریاں بھی رکھی ہوئے یہ دیکھئے بٹن ہر طرح کے فینسی ٹسلز ڈائمنڈ والے ٹسلز سب کچھ آپ کو یہاں سے اویل ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ایک مارکیٹ ہی ہے جہاں پہ آپ کو تو بٹے ہر چیز اویل ہو جائے گی اب میں آئی ہوں سٹائلوں کیونکہ مجھے شوز لینا تھا گھر پہننے کے لیے ایکشلی اس پر آف بھی لگا ہوا تھا 51% اپ ٹو لیکن مجھے ایزی شوز چاہیے تھا کیونکہ سٹائلوں کے شوز کافی ایزی ہوتے ہیں تو شوز میں نے لے لیا ہے یہ والا اور دوسرا شوز میں دیکھنے لگی تھی لیکن یہ مجھے پسند نہیں آئے تو میں دیکھ رہی ہوں ان کو تو یہ میں نے نہیں لیا پھر سٹائلوں پر پائل ہیں بہت پیاری پیاری تو ایک پائل جو ہے وہ مجھے پسند آ رہی ہے بلیک کلر میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاری 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 پائل ہے تو ایک پائل جو ہے وہ میں نے پرچیز کر لی ہے تو اس کے بعد میں آئی ہوں جولری شاپ پہ ایشل کی چوڑیاں لی ہیں اور اپنی رنگ لیا ہے ایک اور چھوٹی ایرنگز لی ہیں وہ باقی میں آپ کو گھر میں جا کے دکھاؤں گی اور ایک ہیر کیچ لی ہے میں نے جس کو بنانا کہتے ہیں تو اسی طرح سے مجھے بہت چھوٹے چھوٹے ایرنگز چاہیے تھے س اس کے لیے تو وہ میں نے لے لی ہیں اس کے بعد جو ہے گائز اب ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف کیونکہ چھے بچ کے پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ اور لگیں گے گھر پہنچتے پہنچتے کیونکہ چکن راستے سے لینا ہے تو اس ٹائم چکن شاید وہاں سے نہ ملے تو راستے سکن لوں گی تو تقریباً پندرہ منٹ لگ جائیں گے اب جی یہاں سے میں نے لے رہی ہوں جلیبیاں اور یہاں کی جلیبیاں بہت مزے کی ہوتی ہیں بہت مشہور ہیں یہ شالق مار میٹرو سٹیش ان کے بالکل پاس رائٹ سائٹ پہ انکل کی شاپ ہے ان سے جلیبیاں بھی ملتی ہیں پکوڑے بھی ملتے ہیں اور یہ لے لی ہیں جلیبیاں فریش فریش اور آگیوں میں گھر فریش فریش جلیبیاں مزیدار آپ نے کھانی ہے تو آپ آ سکتے ہیں جلیبیاں انجوائے کریں تو جی ویورز مارکیٹ سے میں ہو کے آگئی تھی سات بجے میں آگئی تھی بس پھر کھانا وگرہ کھانا کھاتی میں فوراں سو گئی تھی اور سونے کے بعد جو ہے میری آب آنگ کھلی ہے تقریباً لیٹ ہی کھلی ہے تو پھر مجھے کریونگ ہو رہی تھی کافی بھوک لگ رہی تھی لائٹ سی تو میں نے سوچا کہ نوڈلز بنائے میں نے تو نوڈلز یہ سوپی نوڈلز میں نے بنائے تو مجھے سوپی نوڈلز پسند دیں تو میں نے تھوڑا سوپی نوڈلز میں نے بنا لی ہے یہ دیکھئے تو گیس تو نہیں تھا لیکن سیلنٹر پہ میں نے بنا لی ہے تو ابھی میں ان کو تھوڑی دیر تک کھا لیتی ہوں یہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں یہ بہت گرم ہیں اچھا جی اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے مارکیٹ سے اپنے لیے ویسے تو وہ لیس اور وہ آپ کے سامنے لیے ہیں شوز بھی لیے تو وہ میں آپ کو یہ نہیں دکھائی تھی میں نے آپ کو یہ میں نے پائل لیے میں اس دن چیز والی اسے پائل لائی تھی لیکن وہ نہ ایک دن میں نے پہنی ہے ایک دن ٹھیک رہی ہے دوسرے دن وہ نہ بلیک سی ہو گئی اور خراب ہو گئی تھی پھر میں نے نا یہ والی لے لی ہے بلیک سٹون میں تاکہ یہ خراب بھی ہو تو پتہ نہ چلے اصل میں نا آج کل لیفٹ ماہوں میں نا ٹرینڈ چلا ہوئے پیس کا نا تو اس لئے پھر میں نے لیا ہے اس کے بعد میں نے اللہ علیہ وسلم لے تھا. یہ بالوں کو کیچ کرتا ہے اس کو بناناا بھی کہتے ہیں اور آپ کے حال پھر کیچ بھی کہہ سکتے ہیں اسے بال کیچ کیچ ہو جاتے ہیں ایک میں نے یہ لیے لیا تھا بالوں کے لیے اس کے بعد یہ ٹسل لے گیت گلے کے لیے آپ کے سامنے تو یہ میٹل کے ٹسلز ہیں یعنی دو لیوز ہیں اور دو درخت ہیں دو ٹریز ہیں دو لیوز ہیں یعنی دو پتے ہیں اور دو درخت ہیں تو یہ گلے پہ لگیں گے سٹائل میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے سے ائرنگز لی ہیں یہ دیکھئے اسی طرح کہ مجھے اسی چھوٹے چھوٹے چاہیے تھے کیونکہ میرے سیکنڈ کان کی پریسنگ میں نے کرائی تھی پہلے لیکن اب دوبارہ وہ تھوڑے اسے بند ہو گئے تھے خراب ہو گئے تھے جب میں نے دوبارہ سے ان کو سیٹ کروایا تو یہ میں نے اس کے لئے لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی رنگ لیا ہے یہ دیکھئے اس میں باریک باریک سے سٹون لگے ہیں یہ بہت پیاری ہے یہ خراب ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لے لیا ہے بس یہ میں نے کچھ چیزیں یہ لیا ہے کچھ وہ جو آپ لیتا ہوں ویڈیو جو بنائی تھی وہ آج کی تھی روٹین یہی اور آج کی تھی یہی شاپنگ تھوڑی بہت اور بس مجھے لگ رہی ہے بھوک اور اگر آپ نے نوڈلز کھانے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں میرے ساتھ کھا سکتے ہیں اور جو ہے آپ کو بھی جب لیٹ نائٹ کریویں گو تو اسی طرح سے نوڈلز یا بسکٹ یا کچھ رکھ لیا کریں کیونکہ اس ٹائم کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا اور کچھ اور کھانے کا موڈ نہیں ہوتا تو میں تو نوڈلز بنا لیتی ہوں بہت سے مجھے چکن نوڈلز بھی اچھے لگتے ہیں جو سپائسی نہیں ہوتے لیکن ابھی میرے پاس کھلیور سپائسی رکھا تھا بھی میں نے یہ بنا لی ہے آئی ہو آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک ملتے ہیں ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی ٹاپک کے ساتھ انتوں تب تک کے لیے اللہ حافظ